بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنی فیشن لور کے لئے لپسٹک کے خوبصور سے ریزائن لے کر آئی ہوں میرا چینل جو کہ یہ فیشن پر ہے اس لئے میں نے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکپ کو جو بھی نیو ٹرینٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس پوری ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ لپسٹک کے خوبصور ریزائن بھی شیئر کر گئے ہیں اور لپسٹک کو کیسے اپلائے کیا جاتا ہے یہ بھی سارا جو میتھٹ ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سٹیپ با سٹیپ شیئر کیا ہے جب آپ یہ پوری ویڈیو دیکھو گیا تو آپ کو خود یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس میں کتنے سارے ڈیزائن لپسٹک کے جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں سیمپل لپسٹک کرنا آج کسی کو بھی نہیں پسند ہے اس لئے میں نے سوچا کہ لپسٹک پر ایک خوبصور سی ویڈیو بنائی جائے کیونکہ لپسٹک ہمارے میک اپ کا سب سے اہم پارٹ ہے جب ہم میک اپ کرتے ہیں تو اس طرح سے پرائمر یوز کرتے ہیں میک اپ سے پہلے پھر فاؤنڈیشن اپلائے کی جاتے ہیں اسی طرح سے جب آپ لپسٹک اپلائے کرتے ہیں تو اس سے پہلے لپسٹک کے اوپر جو لپ کی بیس ہوتی ہے وہ لگانا ضروری ہے اس طرح سے آپ کی جو پینسل ہے لپسٹک ہے وہ صحیح طور پر آپ کی لپ پر اپلائے ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے لپ پر جو بیس ہے وہ اپلائے نہیں کرتے تو اس سے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لپسٹک ہے وہ صحیح طور پر اپلائے نہیں ہوتی اور کوئی نہ کوئی گڑ بھر ہو جاتی ہے مسٹیک ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ لپسٹک بہت بری لگتی ہے اس لئے جب بھی آپ لپسٹک اپلائے کریں تو اس سے پہلے لپسٹک وہ پر لپ بیس جو وہ ضرور اپلائے کیا کریں اس سے آپ کی لپسٹک نہ صرف سموتھ ہوگی بلکہ خوبصورت بھی نظر آئے گی اس میں ایک شائن نظر آتا ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ پوری لپسٹک کے اوپر ہے اس میں آپ کو خوبصورت سے لپسٹک کے جو ہیں وہ آرٹ نظر آئیں گے کہ لپسٹک کے اوپر جو لپسٹک کی مدد سے جو آرٹ بنائے جاتے ہیں ٹو شیڈ کی مدد سے جو لپسٹک کی ٹو شیڈ ہوتے ہیں ان کی مدد سے جو لپسٹک پر خوبصورت سے آرٹ بنائے جاتے ہیں اس کا آپ کو آپ کو ڈیزائن دکھایا جائے گا اسی طرح سے لپ ایسیس کی مدد سے جو لپسٹی کے اوپر خوبصورت سے آج بنا جاتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اسی طرح سے گلیٹر کی مدد سے لپ پر جو خوبصورت سے ڈیزائن بنا جاتے ہیں وہ بھی آپ کو آج کی پوری ویڈیو میں نظر آئیں گے جب آپ میری پوری ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنے خوبصورت اور نیو ٹرینڈ کے جو ہیں لپسٹک کے آپ کو ڈیزائن ملیں گے اس میں صرف لپسٹک کے ڈیزائن دیکھنے کو نہیں ملیں گے بلکہ آپ کو جیسے جیسے آپ یہ ڈیزائن دیکھیں گے ان کے لگانے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو اس میں سکھایا جائے گا اس طریقے سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ لپسٹک لگانا کو زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ جب ہم لوگ بیک اپ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کسی نہ کسی آرٹس کی صورت ہوتی ہے اسی طرح سے لپسٹک کے لئے بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری لپسٹک کو اور اپلائے کرتے کیونکہ ہمیں خود کو نیزیے ڈر ہوتا ہے کہ لپسٹک میسنا ہو جائے لیکن جب آپ یہ پوری ویڈیو دیکھو گے تو آپ کے لئے لپسٹک اپلائے کرنا اس کے لئے لپسٹک کے اوپر خوبصورت آرٹ بنانا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا لپسٹک لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے صرف ایک دو بار آپ کوشش کرو گے تو آپ کا خود ہی پر خود لپسٹک لگانا آ جائے گی اور اس کے پر اس کے علاوہ لپسٹک آج کل بہت زیادہ ان ہیں تو آپ ان لپسٹک کے مدد سے بھی اپنے لپسٹک کے اوپر خوبصورت سے ڈیزائر بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ لپسٹک کے ٹو شیڈ کی مدد سے بھی آپ خوبصورت سے لپسٹک جو ہے کو اپلائے کر سکتی ہیں اپنے لپسٹک کے اوپر اس میں آپ کو لپسٹک کے بہت خوبصورت سے شیئر بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں ٹو لپسٹک کے شیئر بھی ہیں سمپل لپسٹک کے شیئر بھی ہیں گلٹر کی مدد سے جو لپ پر خوبصورت سے آرٹ بنائے جاتے ہیں اس کے بھی میں نے آپ کو بہت سارے نیوڈ ڈیزائن ہی دکھائے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ ہر لڑکی کو اپنا میک اپ کرنا خود آجائے وہ گھر میں بیٹھ کر اپنا میک اپ خود کرے اور سے کسی پالر میں جانے کی ضرورت پیشنا آئے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گی تو آپ کو لپسٹک نہ صرف بیک اپ کرنا آجائے گا بلکہ لپسٹک کیسے اپلائے کی جاتی ہے اس کا بھی سارا طریقہ سمجھ میں آجائے گا میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر لڑکی کو خوبصورت بناؤں ہر لڑکی جو ہے وہ خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے اور میری بھی یہ کوشش ہے کہ میں ہر سب لڑکی کو خوبصورت سے خوبصورت بناوں اس لئے میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی ہوں مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے کہ اس میں لپسٹک کے خوبصورت شیئر کے علاوہ آپ کو لپسٹک لگانے کا طریقہ بھی سمجھایا گیا ہے اسی طرح سے آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے رہیں لائک کرتے رہیں زیادہ سے سبسکرائب کریں کیونکہ جب آپ لوگوں کی طرف سے مجھے حوصلہ ملتا ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے اچھے سے اچھی ویڈیو بنا کر لے کر آؤں میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی فیشن لورز کے لئے زیادہ سے زیادہ آسان جو ہے وہ بیوٹیو ٹپ اور ٹرکس لے کر آؤں میکپ کے جو جتنے بھی یہ ہیں ٹرکس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس لئے میں آج لپسٹک کی جو ہے یہ پوری ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا کر لے کر رہی ہوں تاکہ لپسٹک لگانا آپ لوگوں کے لئے کوئی پرابلم بیش نہ آئے لپسٹک کو کہ کس طرح سے ٹو شیئر کو پلائے گیا جاتا ہے کس طرح سے لپ اسیسریز کو یوز کیا جاتا ہے کس طرح سے گلیٹر کی مدد سے اپنی لپسٹک کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اسی طرح سے میری ویڈیو دیکھتے رہے لائک کرتے رہے شیئر کریں سبسکرائب کریں تینک یو فور واشنگ لوزیو آل بائی فیشل لور